یورپ جانا ہے یورپ جانا ہے میرے یورپ جانا ہے کسی طرح بھی پنچا دیں کسی بھی گیم کے اندر ڈال کے پہنچا دیں کوئی بھی دنکی لگوا کے پہنچا دیں بس یورپ پہنچا دیں بھائی میرے آج طریقہ واردات سمجھاؤں گا اور یہ سب سے آسان واردات ہے اگر یہ بھی نہ ڈالتے کے تو بھائی میرے آپ کے چھڑکلوں میں ہی پانی نہیں ہے میرے بہت سے بہت دوط لوگ جو یورپ کا سوچتے ہیں زیادہ طرح لوگ کیا کرتے ہیں دونمبری طریقے سے جانا چاہتے ہیں جو صحیح طریقے سے جانا چاہتے ہیں ان کا ویزا ہو جاتا ہے ریجیکٹ اور ریجیکشن کے پیچھے بہت سے چانسز ہوتے ہیں اب ریجیکشن کی مین ریزنز ہوتی ہے کہ بھئی جب ہم ایشین کنٹریز سے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں نا یورپ کا ویزا تو ریجیکشن آتا ہے کہ بھئی میرے آپ وہاں جائیں گے جنتر منتر کریں گے اور واپس نہیں آئیں گے دوسرا ریزن بھئی میرے آپ سنگل ہیں وہاں پہ جائیں گے ہو سکتا ہے ڈبل ہو جائے تو واپس نہیں آئیں گے تو ایسی بہت سی ریزن ہوتی ہے جس کے اوپر یورپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور تیسری ریزن یہی ہوتی ہے کہ بھئی میرے آپ کے پاس سٹیٹمنٹ نہیں ہے مال و دولت نہیں ہے تو آپ کیا کرنا ہے یورپ جا رہے ہیں اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی یہاں پہ آئی ہے اب یورپ کے اندر اگر بات کرتے ہیں تو ساروں کے مائنڈ میں نا یہ اٹلی جرمنی یہ سارے فرانس اور یہ جرمنی اور یہ سارے ایریہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر میں یورپ کی بات کروں جہاں پہ مال و دولت کمانا ہے تو اگر دوسری سائیڈ پہ نکلیں نا پیچھے ہی سائیڈ پہ وہاں پہ آتا ہے جی آسٹریلیا نیوزی لائنڈ اور باقی کنٹریز اب ان کنٹریز کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھتے نہیں ہے کیونکہ ان کے خود ہی پتا ہوتا ہے کہ ماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جا سکتے ہیں ایکسپینسیف کنٹریز ہیں بڑی کنٹریز ہیں اور مال یہاں پہ جتنا اگر وہاں پہ دو لاکھ کما سکتے ہیں وہاں پہ آپ آٹھ لاکھ کما سکتے ہیں اور یہ لوگ جانتے بھی ہیں یہ ساری باتیں اب امپورٹنٹ کیا چیز ہے اکٹوبر کے اندر کیا ہے اکٹوبر کے اندر بھئی ایونٹ ہے ایونٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اوپرچونٹیز نکلتی ہیں اوپرچونٹیز نکلتی ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب سب سے بڑا ایک مین چیز ہے ملٹیپل انٹری ایک سال کا ویزا اگر آپ کو دے دیا جائے آسٹریلیا کا تو بھئی میرے کون نہیں اپلائے کرنا چاہے گا بات ہے کہ نہیں ہے اب بتاتا ہوں کیسے اپلائے کرنا ہے میرے بھائی دوست لوگو دیکھو اکتوبر کے اندر آ رہا ہے جی ورلڈ کپ اب ورلڈ کپ کیا ہوتا ہے بھائی میرے کرکٹ کا ہوتا ہے اب کرکٹ کے ورلڈ کپ کے اوپر ہماری ساری جوگاڑی ٹیمیں وہاں پہ ہیں پاکستان بھی ہے انڈیا بھی ہے افغانستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے سارے وہاں پہ کھیلیں گے کرکٹ اب آپ جائیں کرکٹ کھیلنے یا آپ چاہیں اپنے کام کے اوپر یہاں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آسٹریلیا والے بھائی آپ کو ویزا دینے والے ہیں ٹھیک ہے اب ویزے کے لیے آپ کو ٹکٹ بک کر کے اپنا ویزا اپلائے کرنا ہے اور جس طرح پچھلے سال وہ ہوا تھا نا انگلینڈ کے اندر بہت سے لوگ اس طرح ہی پہنچے تھے تو آپ بھی آپ آسٹریلیا جا سکتے ہیں اپلائے کریں ملٹیپل انٹری آپ کو ویزا مل جائے گا بھئی ون یئر کا مل جائے گا اپلائے کرنے والے تو بنیں تو آپ لوگوں کو بھئی میرے نکلنا ہے اپنی آسٹریلیا امبیسی ڈونڈیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے ویزے اپلائے کریں اور جتنا جلد ہو سکتا ہے آپ بکنگ کریں بہت سے میرے بھائی دوست لوگ ویزا لے چکے ہیں اور وہ ٹرائیل کریں گے اکٹوبر کے اندر جتنا جلدی کریں گے اتنا آپ کا چانس ہے کہ آپ کا ویزا اپروول ہو جائے گا ریجیکشن کے چانس بہت کم ہیں اپروول کے چانس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ جس بھی کنٹری کے اندر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا آرگنائز وہاں کی کنٹری کا اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو آنے دینا ہے جن کنٹری کی میچز جہاں پہ ہو رہے ہیں ان کنٹریز کو اپورچنٹیز دینی ہے کہ ان کے لوگوں کی کنٹریز کے لوگ یہاں پہ آئیں اور میچ دیکھ سکیں تو آپ سب لوگوں کے پاس چانس ہے بھائی میرے جنتر منتر مت کیجئے گا اوقات مت دکھائیے گا امانداری کے ساتھ جائیے گا اور امانداری کے ساتھ سسٹم جوڑیے گا اور کوئی سسٹم اگر جڑتا ہے تو بندے وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں وہ آگے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں بھائی جو بھی انفرمیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آسٹریلیا جانے والے بنو نکالو ہم بیچ کی ڈیٹیلز اب مجھ سے مت پوچھنا بھائی ڈاکومنٹ کہاں ہیں آفیس کہاں ہیں ٹیکسی پہ جائیں یا گاڑی پہ جائیں ایسے جو گاڑی نیچے آگے بہت سے کمنٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ خود سمجھدار بنیں اشارہ ہم نے دینا ہے ڈیریکشن دینا ہے نکلنا اپنے خود دارستے اپنے خود بنانے ہے بھائی میرے مانگنے والے اور انگلیاں پکڑنے والے کام بند کر دیجئے اور جائی اور فیلیا سٹیڈنی میں بیٹھ کے موجھے کیجئے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا شاید اس بندے تک پہنچ جائے جو واقعی جانت جاتا ہے آپ لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں نا با بائی